اسلام علیکم جی کل سب پورا پاکستان پریشان ہے کہ یہ کروڑوں عرب روپیہ زرداری کے پاس آ کہاں سے جاتا ہے آج ڈاکٹر موئی پیرزادہ نے اپنے شوک اندر یہ بتایا کہ یہ زرداری کے پاس پیسہ آتا کہاں سے ہے یہ سنے ذرا ڈاک سب کیا کہتے ہیں پچیس کروڑ دس دھائی عرب روپیہ جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب دینے کو تیار ہیں اور اگر تیس کروڑ پر واٹ ہیرتی ہے پی ایم پی ہے تو پھر تین عرب روپیہ جو ہے اب وہ دینے کے لیے تیار ہے آصف علی زرداری صاحب اور یہ عام بات ہے کہ ظاہر ہے آصف علی زرداری صاحب کی اپنے بوجے سے پیسے نہیں نکال رہے بلکہ یہ وہ پیسہ ہے جو سندھ کے اندر سے ٹھیکے داروں سے اور کانٹریکٹر سے لیا رہا ہے سوال ہے کہ کانٹریکٹر سے کیسے لیا رہا ہے کانٹریکٹر سے کیسے لیا رہا ہے کہ سندھ میں یہ عام یعنی الزام لگتا ہے کہ جو بھی ٹھیکہ دیا جاتا ہے کانٹریکٹر کو اس کی قیمت کو جیک اپ کیا جاتا ہے کہ ایک ٹھیکہ پچاس کروڑ کا ہو سکتا ہے سڑک بنانے کا یہ کسی کنسٹرکشن پروجیکٹ کا اسے کہا جاتا ہے کہ اس کو آپ ایک عرب کا کریں اور ایک عرب کی منظوری دی جاتی ہے جس میں سے پچاس کروڑ پر جو ہوتے ہیں وہ ٹھیکہ دار نے ان حکمتی اہل کاروں کو باہتا ہے جی ہاں سندھ کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے پوجیکٹس بنتے ہیں ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ٹھیکہ